سلاہ الدین ایوبی کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ کرسچنز ٹیمپلارز کی کیا ایک سازش ہوتی تھی دے نیو کہ یوتھ کو خراب کر دو تو سب خراب ہیں بکاز یوتھ جو ہے نا وہ بیک بون ہوتی ہے ایک نیشن کی نوجوان جو ہے وہ بیک بون ہے چینج نوجوانوں سے آتی ہے چینج اولڈ پیپل سے نہیں آتی اولڈ پیپل کا اور رول ہے نوجوانوں کا ایکٹیو رول ہوتا ہے جس قوم کے نوجوان بیکار ہو گئے جس قوم کے نوجوانوں نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا تو اس قوم کا ڈاؤن فال شروع ہے سلاہ الدین ایوبی کا ایک کوٹ مجھے آدھا رہا ہے اگر تم نے کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو اس کے نوجوانوں میں ایموریلیٹی فہاشی فضول قسم کی چیزیں جو کومن کرو اب بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنے سستے پیکجز ہیں اور جتنا انٹرنیٹ سستہ ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا صحیح رہا جب یہ چیزیں اتنی سستی ہیں ایکسیس اتنا زیادہ ہے اتنا سستہ ہے ایکسیس اتنا ایزی ہے تو برائی بھی اتنی کومن ہے اور ہماری یوتھ آپ نے دیکھا یہ کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کتنا نقصان کر رہی ہے وقت کا کتنا زیاہ ہو رہا ہے اس لیے ہماری قوم کا ڈاؤن فال ہے بکوز ہماری یوتھ کا اس وقت نہ کوئی مشن ہے نہ کوئی ایمبیشن ہے ان میں ایمبیشن بھی نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی لائف کا ایمبیشن کیا ہے میں بھی کسی کا ہو کہ میں گیمر بن جاؤں گیمے کھیلوں ڈوٹا کھیلوں پیسے کمالوں ورلڈ ٹارنمنٹس جیتا ہوں جا کے میکسیمم یہ ایمبیشن ہوگا یا یہ ایمبیشن ہوگا میں فٹبالر بن جاؤں فٹبال کھیلوں جا کے تو وہ والا ایمبیشن آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ میں کوئی سکولرلی بندہ بن جاؤں میں کوئی لیڈر بن جاؤں میں کوئی چینج میکر بن جاؤں چینج ایجنٹ بن جاؤں وہ والا یہاں پہ پاکستان میں بڑا مشکل ہے آپ کو کسی نوجوان کا یہ والا انسر اسی لیے we need to work on ourselves کیونکہ نوجوان جس قوم کے بیدار ہو جاتے ہیں جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ حشیار ہو جاتے ہیں ان کو realization ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ قوم میں پھر miracles ہوتے ہیں جیسے اصحابے کحف نوجوان تھے صحابے کحف کی سٹوری ہمیں یہی بتاتی کہ جب نوجوان سیدھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ miracles کرتے ہیں literally miracles ہوتے ہیں you don't even believe you can't even believe کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن چینج آتی ہے